لیکن یہ جو دنیا کے حالات ہیں یہ کس طرف کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ ہم کس طرف کجا رہے ہیں؟ آپ فلسطین یا جو اس وقت لبنان کی صورتحال ہے اس کو دیکھ لیں ساؤت ایشیا میں آجائیں تو جو صورتحال ہے بہت زیادہ مسلمانوں کے لئے اچھی صورتحال نہیں ہیں تو یہ ہماری کیا نشاندہی کرتے ہیں؟ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ جتنے اللہ کے رسول نے فرمایاتے کے حدیث کے اندر کہ ایک وقت آئیں گا جو سب لوگ مسلمان پر ٹوٹ پڑے گی تو صحابہ پوچھتے کہ اس وقت مسلمان کم ہوں گے تعداد میں تو اللہ کی رضل دنے مسلمان بھوٹ تعداد میں رہیں گے چھانک کی طرح they'll be like froth but they will love the dunia and the world more and will fear death and they will mal اور dunia سے محبت کریں اور موہ سے دریں اور کہاں جو کہتے ہیں تو یہ حال ہے مسلمان کا آج مسلمان تعداد میں مہر دنی 5% ہے اور فالوئی میں تنمبر وان ہے in the world there's no religion followed as much as by the muslims christians ان تعداد کہنے کے لیے but most of them ain't it they don't believe GSS you know in GSS and all so تعداد میں مسلمان جاہا ہے مال کے اندر تو مسلمان آریچ we've got the black gold but yet we feel آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان سم جگہ پیٹے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں میں کہاں جاہاں جاہاں مسلمان اگر مسلمان امہ یونائٹ ہوئے اور قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ we'll be on top of the world سر لیکن میں فلسطین میں دیکھوں گر ڈاک ساب تو فلسطین میں مسلمان اپنی جان قربان کر رہا ہے شہادت دے رہا ہے تو وہ موت کا خوف تو اسے نہیں ہے وہ جو ٹینکوں کے آگے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو موت کا خوف نہیں ہے بیروت کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہاں موت کا خوف نہیں ہے کشمیر کے اندر وہ جو بچہ کھڑا ہوتا ہے اس کو خوف نہیں ہے تو لیکن وہاں آمن نہیں ہے آمن کیوں نہیں ہے آمن ان کے دل میں ہے ایک ہوتا ہے ایکسٹرنل آمن ایک ہوتا ہے انٹرنل آمن انٹرنل آمن مطلب ایک ایک عورت کا اپنا خود کا بیٹا شہید ہو رہا ہے اور وہ اللہ سے درکاس کرتے ہیں آپ دس بیٹے دو وہ بھی آپ کے راہ میں قربان ہوئے ہیں وہ تو ہائٹ اور فرما نہیں گئے اور جو ان کو جو جردہ ملے آخرت میں آپ اور ان کو کہا مل رہے ہیں میں تو ہر روز دعا کرتا ہوں ہر روز دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے مال اور میرے جان تیرے راہ میں قربان ہو جائے ہر روز تو سچا مسلمان موت سے ڈھرتے ہیں وہ سچی مسلمان ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی جو گازہ میں ہو رہا ہے وہ تیسٹنگ سارے انسانوں کا تیسٹ ہے اور جو پاس ہو رہے وہ گازہ کے لوگ ہم فیل ہو رہے ہیں اللہ تعالی یہ دکھنے ہوں آپ کیا کر رہے گازہ کے لیے میں کیا کر رہوں گازہ کے لیے میں کر رہوں کیا نہیں آپ کر رہے کیا نہیں تو اللہ تعالی ان کا رول میرے نزدیک وہ نائنٹی فائر پرسن آپ سے معلوم کروک ہے آپ چاہر ہر قسمتان بھی ہے آپ سمجھے؟ مسلمان دنیا ہے اگر شاید کرتا ہوں فیشہ لیڈرشیپ کا مسلم ورڈ جو کچھ غزا مہ مکس نی کر سکتے جو کچھ لیڈان میں کچھ نی کر سکتے کشمیر میں کچھ نی کر سکتے عراق میں جو کچھ ہوا ہے ہم کچھ نی کر سکتے کچھ نی کر سکتے پتہ نی کانتے افغانستان کے اندر جو کچھ دنیا نے مزید سے پڑھے بیٹھ کے وہ یو این کی ریزولویشن تھی انہوں کا کتے رو نو سلوشن مسلم ورد کے پاس تو حالی کوئی نہیں ہے سلوشن ہمیں پاس ہم اس پر عمل نہیں کر رہے سلوشن ہمیں پاس ہم عمل نہیں کر رہے اور ایک چیز ہے کہ we should follow islam as the whole not partly تو ہر انسان ہر مسلمان سمجھتا میں اسلام کو مکمل فالو کر رہا ہوں آپ سمجھے نا یہ مسلمان کی غلط فیمی ہے میں سمجھتا ہوں میں کر رہا ہوں آپ سمجھتا آپ کر رہے ہیں تو اگر فالو کر رہے ہیں وہ دیکھنا چاہے اللہ کے رسول کی صیرت اور قرآن حدیث کے روشن میں ہر مسلمان اپنے حساب سے اگر پوچھے یا نا وہ سمجھتا میں 95% فالو کرتا ہوں کر رہا ہوں گا صرف پانچ فیسر آپ سمجھے نا تو جو آدمی اگر گازا کے لئے بات کر رہے ہیں باقی جیز فالو نماز میں پڑھا کیا فائدہ 는? آپ سمجھتے ہیں? تو دیریدی لیویل تو آج کچھ جو حالت مسلمان کی وہ حالتی کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں قرآن کی آیت یہ بھی ہے سورہ امران سورہ نمبر تین آ آیت number 54 میں مقرو من قروksen اللہ و خیل ما کرین دیzag پلانڈ اور سبانڈ کفار لوگ نے پلاننگ کی اور پل ý کر لکی اللہ نے بھی پلاننگ کی اللہ ہے کا جبسل جگuchہ اگر یہ 17 اکتھو ب crowds کسرے جنہی ق xiishen اللہ تعالیٰ چاہتا تو تو فرلسطین کو ایک دن میں جتا سکتا تھا کہ نہیں آج مجھے پوچھیں گے کونسا بہتر ہے ایک دن میں جتا نہ کہ ایک سال کے بعد یہ حالت ہے یہ بہتر ہے ڈاک ساب لیکن جو یہ تباہی کا راستہ ہے مسلمانوں کے لئے ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں آپ کو ابھی جو لیبنان کے اندر یا ہزباللہ کے اوپر جو بلاسٹ ہوئے ہیں وہ جو اسرائیلی کمپنیز ہیں یا انہی ملکوں کے سپرائز جو ہم کو محیہ کر رہے ہیں وہ بلاسٹ ہوئے ہیں ان کے لوگوں کو مارے گئے ہیں ٹیکنالوجی کے لئے ہم دیکھتے ہیں جنگ لڑنے کے لئے سہار ادھر سے دیکھتے ہیں آپ کو جہاز چاہیے ہیں بمباری کرنے کے لئے جہاز ان سے آپ کریتے ہیں تو ہم خود مسلم دنیا کیا کر رہے ہیں ہم نے یا دین کو فالو نہیں کیا تو یا ہم جہارت کا اشکار ہو گئے ہیں دین کو فالو نہیں کیا کیونکہ دین کو فالو کرنے کے لئے ہر آدمی سیلیکٹیب لی فالو کر رہے ہیں ہر مسلمان سیلیکٹیب لی فالو کر رہے ہیں دین کو مکمل بہت کم لوگ فالو کر رہے ہیں آپ سمجھے نا اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہی کر رہا ہوں انفورچنٹلی اگر دین کو پورا فالو کرنا چھے سب کرنا چھے بہے نماز بھی پڑھنا چھے پہلے پیلرد آتے اپنے دل میں توہید ہونا چھے دین میں توہید نے نماز پڑھ رہے ہیں بولتے کہ میں Фلسطین کے تقریق ہے کیا فائدہ ہے آپ سمجھے نا جس طریقہ اللہ گر رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا اسلام ہے یہ اللہ کا نہیں ہے یہ کرنا چاہے یہ نہیں کرنا چاہے یہ طرح کھنا چاہے پہتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کچھ چیز کو کچھ چیز کر لے اب جو آپ نے بات کر رہے ہیں فلسطین کو وہ باقی چیز Warnerldہ رہے ہیں اب وہ Fلسطین نہیں سکتا ہے اس کے لئے مقابلی تعلقات رہا ہے کوئی ہماریت دوری کی ڈاندن کو تیار یا پانچ پانچ میں وقت رہا ہے اور وہاں مجھے پانچ میں نماز رہا ہے تو یہ اپنے ہپاکرسی ہے تو آپ سمجھے گا جب آپ میکمبل کی طرح پر اکنم الگرد آپ مکمل طرح پر دین کو آپ سمجھے مستish رہیں گے ایک مجھے رہے ہمیں بہترین کھنم کوئی متے سکتا ہے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں ہم اور آگے ہو سکتے اگر آپ دیکھیں یہ آٹھویں سیدھی میں ساتھویں آٹھویں سیدھی میں مسلم دون ٹاپ آف دول خرابی کان سے شروعی خرابی شروعی ہم اپنے قرآن و حدیث سے دور جانے لگے جب صحابہ سے تابعین تھے ہم دنیا پہ ٹاپ پہ تھی آپ سمجھے نا ہم جب قرآن و حدیث کو دور کرنے لگے تو یہاں ہو رہا ہمارا آج ہمارے پاس پیسہ ہے بلیک گولڈ ہے کہ سب سے رچیت لوگ مسلمان ہیں نا نون مسلم وہ فوربس کی لسکیوں پر جاؤ مادا وہ پوری فکٹیشی سے مسلم دا مچ رچیر تو پروبلم اس کہ ہمارے نوٹ فولوگ قرآن آج جو مسلمان کی حالات وہ حدیث میں لکھی گئی ہے تو میرے نزدیک میں کہوں گا یہ اللہ کا پلان ہے کیوں میں کہتا ہوں کہ دیا بیٹر آف کیونکہ آج کی تاریخ میں اتنے سال سیونٹی فائز ہو چکے بہت سے گھر مسلمان کو یہ لگتا تھا کہ فلسطین گلت ہے نبے فیصد لوگ کو گھر مسلمی بات کروں میں اور دس فیصد شاہد کہتے تھے پر فلسطین سے ہی ہے نبے فیصد کہتی تھی ازرایل سے ہی ہے اگر ایک دن میں فلسطین جیت جاتی تھی انہوں کنٹینی ہوتے تھے اپنے خیالات پر آج یہ ہشٹری میں پہلی بار ہے کہ جنو سائیڈ لائف ٹیلی کاسٹ بہت سے جنو سائیڈ پہلے ہوئے ہٹلے نے بھی کیا لیکن وہ سب جنو سائیڈ کے بارے میں ہم کو فوٹوگرائپ ملتے ہیں سبوت ملتا ہے کئی سال بعد کئی مہینے بعد کئی ہفتے بعد یہ دنیا کا سب سے پہلا جنو سائیڈ ہے جس میں لائف ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے تو بہت سے گھر مسلمان یہ سوچتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں فلسطین کے لوگ ان کے بچے کا قتل ہو رہا ہے اور وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں ہمارے لئے عبرت ہمارے لئے ایک لیسن ہے ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں صحابہ کا ایمان کیا ہے آج تو نظرنے آتا ہے وہ دیکھتے کہ وہ ماں کا بیٹا شہید ہو رہا ہے وہ بلتے ہیں دس بیٹے دو میں شہید کرلوں گی تو کیا ایمان ہے ان کا تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ حدیث کے بارے میں صحابہ کا ایمان کیا تھا تو ہم جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ہمارے لئے ایک مثال ہے مسلمان کے لئے گئن مسلمان سوچتے یہ کیسا مذہب ہے یہ کیسا دین ہے جو لوگ کمپلین نہیں کر رہے تو یہ ایک دعوتی میدان کا صحیح مثال ہے جا تک کہ ان کا سب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوری ملک میں سوران نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے یہ جاننے کے لئے کون انسان سب سے بہتری نہیں ہے تو یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے مسلمان اس دہشت گذی سے نپٹیں کیسے قرآن و حدیث پہ کیسے بتائیے کیا کریں قرآن پڑھیں قرآن پہ عمل کریں قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ وہی تو کہہ رہا ہوں اگر صحیح طریقے سے پڑھیں گے قرآن پہ پڑھیں گے عمل کریں گے اور میں کہہ چکا ہوں وہ ہر مسلمان سمجھتے ہیں کہ میں مل کروں نے کہہ